سورہ یونس کی آیت نمبر تیرہ سی ایٹی تھیری سورہ یونس کا نوہ رکب اور گیارمے پارے کا چودہ رکب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریعتم من قومی فما آمن لموسیٰ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے این یفتینہم کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں یہاں پہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ ایمان لائے اسے کیا مراد ہے تو اس کی تشریح میں حضرت صدر افادل مولان نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین ہے کہ آپ اپنی امت کے ایمان لانے کا نہایت احتمام فرماتے تھے اور ان کے اعراض کرنے سے مغموم ہوتے تھے آپ کی تسکین فرمائی گئی کہ باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا موجزہ دکھایا پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہی ہیں آپ ان لوگوں کے اعراض سے اور ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں یہاں پھر فرمائے گئے موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تو من قومی سے مراد کون ہے تو بعض نے کہا کہ من قومی میں جو ضمیر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح راجہ ہے یہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بعض نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فیرون کے قتل سے بچ گئے تھے کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فیرون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو فیرونی عورتوں سے تعلقات رکھتی تھیں جب وہ بچے کو جنم دیتی ہیں تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فیرونی قوم کی عورتوں کو دے دیتی تھی ایسے بچے فیرونیوں کی گھروں میں پلے تھے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور جادوگر سجے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو وہ بچے جو تھے بنی اسرائیل کے لیکن فیرونیوں کے گھروں میں پلے تھے وہ ایمان لے آئے اور بعض افسرین نے فرمایا کہ من قومی ہی سے مراد فیرون کی قوم ہے تو مراد یہ ہے کہ فیرونی اس موقع پر ایمان لائے یہ منظر دیکھ کر لیکن کل میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے دوسرہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایمان لائے لیکن فیرون سے اور اس کے درباریوں سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں دین سے ہٹنے پر وہ مجبور نہ کر دیں آگے شاتھ فرمایا وَإِنَّ فِرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْدِ اور بے شک فیرون زمین میں سر اٹھانے والا تھا یعنی غرور و تکبر کرنے والا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزر گیا کہ بندہ ہو کر خدا ہونے کا دعوے دار ہو گیا وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اور موسَى نے فرمایا اے میری قوم اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو اس بات پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے آپ نے مسلمانوں سے فرمایا بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کامل ایمان کا تقاضہ ہے ایمان کامل کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے فَقَالُوا تُو بُلَيْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہی پر بھروسہ کیا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں کبھی کبھی امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں شکست کھا جاتے ہیں اور جو باطل لوگ ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اسی لئے تو ہم جیت گئے اس طریقے سے ظالموں کے لئے آزمائش ہوتی ہے اور وہ پھر اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اور مزید وہ اپنے ظلم پر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو کیوں فتح ملتے ہیں تو یہاں پر بنی اسرائیل نے دعا کی اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے آزمائش نہ بنا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں اور ظالم جیت جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم حق پر ہیں تو اے اللہ ہمیں فتح دے تاکہ ظالموں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے اور کافروں کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا وَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى وَأَخِهِ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وہی بھیجی اَنْتَ بَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا کہ مصر میں اپنی قوم کے لئے مکانات بناو وَأَجْعَلُو بُيُوتَكُمْ قِبْلَ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناو حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نئیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قبلہ روح ہو یعنی گھر اس طرح بناو کہ گھر قبلے کے رخ پر بنے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ کافر فیرونی انہیں تکلیف نہ دیں انہیں شر نہ پہنچائیں وَعَقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم رکھو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کو خوش خبری سناؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور جنت کی خوش خبری سناؤ وَقَالَ مُوسَى اور موسیٰ نے عرض کی رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِيْنَ اے ہمارے رب تُو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو آرائش عطا فرمائی وَأَمْوَالًا اور مَال دیا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دُنِيَا کی زندگی میں انہیں عمدہ لباس خوبصورت کالین قیمتی زیور اور ترہ ترہ کے اے اللہ تُو نے سامان عطا کیے رَبَّنَا لِيُدِلُّ عَنْ سَبِيلِكَ اے ہمارے رب اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے مالک تُو نے فیرون کو اور اس کے سرداروں کو بہت مال دیا ہے اور ترہ ترہ کی خوبصورتیاں اور زینتیں دی ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو دین سے رکھتے ہیں اور اس مال کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں رَبَّنَتْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے جری ہو کر گناہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فیرونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے یہاں تک کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی پتھر بن گئیں اور یہ ان نو نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کافر جو بدعقیدہ اپنے مال سے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو اس کے مال کی بربادی کی دعا کرنا جائز ہے یعنی ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اے اللہ ان کے قوتوں کو ان کے مالوں کو نیس و نابود فرما وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اور اے اللہ ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لئے یہ دعا کی اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے قَالَا اللہ نے فرمایا قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور حضرت حارون نے آمین کہا تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا مانگنے والا ہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے لہٰذا مناسب یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہی جائے جس طرح ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں آہستہ نماز میں ربنا آتینا فی الدنیا دعائیں پڑھتے ہیں آہستہ رکو اور سجود کی تسبیحات آہستہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح نماز میں آمین بھی آہستہ کہنا چاہیے فَسْتَقِيمَا تو تم دونوں ثابت قدم رہو دعوت پر اور تبلیغ پر یعنی ثابت قدمی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچاتے رہو وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور نادانوں کی راہ نہ چلو جو لوگ قبول دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے ان کی راہ پر نہ چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی لیکن اس دعا کا اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو مانگی ہے جو مانگتے ہیں فوراں مل جاتا ہے اور کبھی کچھ تاخیر سے ملتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا اس کے وجہ دوسری نعمت مل جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا اس کے بدلے میں دوسری نعمت بھی نہیں ملتی بلکہ دعا کی وجہ سے کئی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت کے لئے ثواب کے طور پر زخیرہ بن جاتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول بظاہر نہ ہوئیں تو انہیں کل برز قیامت دعا پر جب ثواب ملے گا تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَى اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے فَأَتْبَعْهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْعْهُمْ وَعَدْوَا تو فیرون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی و ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے جب یہ اطلاع فیرون کو ملی تو فیرون بنی اسرائیل کی تعداد سے زیادہ تعداد میں اپنا لشکر لے کر نکلا بعض نے کہا بنی اسرائیل کی تعداد چھے لاکھ تھی تو اس کی لشکر کی تعداد بارہ لاکھیں اس سے زائد تھی اب ہوا یہ کہ آگے دریہ یا سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مارا تو بارہ راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا بنی اسرائیلی دریہ پار ہو گئے اور جب فیرونی وہاں پہنچے تو یہ دیواریں جو پانی کی تھی وہ ختم ہوئی ہیں اور پھر دوبارہ یہ دریہ دریہ بن گیا تو یہ سارے ہلاک ہو گئے جب فیرون ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس وقت یہ ایمان لایا لیکن عذاب کی فرشتے دیکھ کر اور عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا یعنی اب وہ ڈوبنے لگا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اسرائیلہ بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمان ہوں فیرون نے اس امید پر کہ اس کا ایمان قبول ہو جائے تین مرتبہ تقرار کے ساتھ ایمان لانے کا اعلان کیا لیکن یہ ایمان قبول نہ ہوا چونکہ فرشتے اور عذاب کہ دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں اگر حالت اختیار میں وہ ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ کہتا تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا لیکن اس نے وقت کھو دیا اس لیے اس سے کہا گیا آل آنا کیا اب ایمان لایا حالت اختیار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی تو اس وقت ایمان لاتا ہے آل آنا کیا اب وقد آسیت قبل اور اس سے پہلے نافرمان رہا وکنت من المفسدین اور تو فسادی تھا خود گمرہ تھا دوسروں کو گمرہ کرتا تھا مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فیرون کے پاس آئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اس وقت آئے کہ جب فیرون سے لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں بارش یہ بند ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو بارش برسا تو اس نے کہا کہ کل بارش ہو جائے گی پھر یہ پرانے کپڑے پہن کر اور بھیس بدل کر یہ نکلا اور پہاڑوں میں جا کر غار میں جا کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ تو تو جانتا ہے کہ تو ہی خدا ہے تو ہی الہ ہے تو ہی معبود ہے اور میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوں لوگ بارش چاہتے ہیں تو بارش برسا دے وہ اس طرح کی دعائیں کر رہا تھا کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں وہاں پہنچ گئے تو یہ بڑا گھبر آیا کہ مجھے اس حالت میں کسی انسان نے دیکھ لیا تو فوراں کہا کہ بھئے کیا کام ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنے کے لئے آیا ہوں اس نے کہا پوچھو تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے بادشاہ یہ بتا کہ ایک ایسا غلام جس کی آقا نے مال اور نعمت میں پرورش کی پھر وہ غلام ناشکری کرے اور آقا کے حق کا انکار کر دے اور خود آقا ہونے کا دعویدار بن جائے تو یہ بتائیے اس کو کیا سزا دینی چاہیے فیرون نے جو جواب دیا تو جبریل نے کہا کہ اس کا آگس میں لکھ دیں تو فیرون نے لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو آقا کہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے جب فیرون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل وہی تحریر لے کر آئے اور اسے کہا کہ یہ تیری تحریر ہے تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور تجھے اتنی لمبی عمر دی تو انہیں شکر کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کیا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ تُو اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے نشانی ہو جائے یعنی ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو بنی اسرائیل کو شبہ رہا ان کے دل میں فیرون کی عظمت اور حیوت بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ فیرون مر گیا تو اللہ کے حکم سے دریہ نے فیرون کی لاش ساحل پر پھینک دی بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان کا یہ خوف اور جو ان کے دلوں میں حیوت بیٹھی تھی وہ ختم ہوئی آج بھی مصر میں فیرون کی لاش موجود ہے اور لوگوں کے لئے عبرت ہے اور قرآن مجید فقان حمید کی صداقت پر دلیل ہے قرآن نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِي بَدْنِكَ آج کے دن ہم تیرا بدن بچا لیں گے لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقْ آیا تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لئے تو عبرت کی نشانی بن جائے وَإِنَّكَ سِيغًا مِّنَ النَّاسِ عِنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں سور یونس کا نوہ رکو مکمل ہوا اللہ حب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں